السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے آپ سے بات کر کے اور مجھے اس چیز سے بہت محبت ہے کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کروں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح سے سمجھیں سو میرے پیارے بچوں آج ہمارا جز نومہ ہے اور اس میں سورة العراف کی آیہ نمبر ایک سو چورانوے سے لے کے ایک سو چھانوے تک ہم پڑھیں گے پہلے ہم آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا معنی دیکھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی مشرقین سے بات کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہستیاں وہ بدھ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ تو خود بنی ہوئی چیزیں ہیں تمہاری طرح تم ان کو پکار کے دیکھو اگر وہ تمہیں جواب دے سکتے ہو اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاس پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکتے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ پکارو اپنے سارے شریکوں کو اور میرے خلاف چال چلو اور مجھے بالکل بھی محلت نہ دو بے شک میری حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے ان آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی پیارے بچو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کامیاب ہوں یا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ ناکام ہوں بلکل سب کو یہ دل چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں تو اس کے لئے میرے پیارے بچو اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں کو سننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم کو کامیابی ملے گی پیارے بچو اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمیں اس چیز کی ہدایت نہیں دیتے کہ کون سے کام ہم نے کرنے ہے اور جنت میں جانا ہے اور کون سے کاموں سے رکنا ہے تاکہ ہم فیل نہ ہوں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ ہم ان بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائیں جن کو بہت سارے انسان کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی اقل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ صحیح راستے کے ساتھ جم جائیں اور اسی کے اوپر چلتے رہیں تاکہ ہمارے ہمارا وقت بھی زائع نہ ہو ہماری قوت بھی زائع نہ ہو اور ہم کامیاب انسان بنیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو اپنا خدا کہتے ہیں اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کہ اپنا خدا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے انسان وہ لکڑی سے ایک لکڑی کے حصے سے بت بنا کر اور اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اس کو اپنا خدا کہنے لگ جاتے ہیں اور اسی درخت کی دوسرے لکڑی کے حصے سے آگ جلاتے ہیں اور اس پر اپنا کھانا پکاتے ہیں کیا جس چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ ان کا خدا ہو سکتی ہے سبحان اللہ جب وہ یہ بدھ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا انس کی بڑی بڑی آنکھیں بناتے ہیں بدھوں کے ہاتھ بھی بناتے ہیں پیر بھی بناتے ہیں کان بھی بناتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ بدھ ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے ان کی آنکھیں ہوتی ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے ان کے پیر اور ہاتھ ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے کوئی کام نہیں کر سکتے ان کا مو ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بول نہیں سکتے اور وہ اپنی ٹانگوں پر ادھر ادھر چل بھی نہیں سکتے اور اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے تو یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بات بتائی تھی کہ وہ بہت تنگ ہوتے تھے کہ بوتوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں ایک دفعہ جب ساری قوم والے کسی ملے پر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بوت توڑ دیے اور ایک جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے اوپر اپنا کلھاڑا رکھ دیا جس کلھاڑے سے انہوں نے سارے بوت توڑے تھے اور چلے گئے جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں آپ وہ جو بڑا بوت ہے جس کے کندے کے اوپر یہ کلھاڑا پڑا ہے اسی سے پوچھ لیں ظاہر ہی اسی کو پتا ہوگا کہ اس کلھاڑی سے کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں کی بول نہیں سکتے تو ایک تم ان کو ہوش آئی کہ ہو یہ تو بول بھی نہیں سکتے اور یہ تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا بھی نہیں سکے تو پھر یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں لیکن وہ سوچنے اور ان کو احساس بھی ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اپنی کم اقلی پر جمع رہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ بتس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کے خدا ہوں یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ آپ کو کیسے بچائیں گے اسی طرح کا ایک بہت مزید کی کہانی ایک اور بھی ہے عمر بن الجموح کی جو ایک انساری تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو کو مدینہ بھیج دیا تھا تو انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے انہی لوگوں میں عمر بن الجموح کی بیوی اور دو بیٹے بھی تھے اب وہ اسلام کے بارے میں اپنے ابو کو بتانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی عمر بن الجموح کا ایک بودھ تھا جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے اب بچوں نے ایک رات کیا کیا کہ اس بودھ کو اٹھایا اور اس کو جا کے گند والی جگہ پہ پھینک دیا تاکہ باپ کو احساس ہو جائے کہ یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا یہ آپ کی حفاظت کیسے کریں گے جب عمر بن الجموح صبح کو اٹھے انہوں نے کہا ہو 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 یہ میرا خدا کدھر چلا گیا اور کہاں اور ادھر ادھر پریشانی میں ڈھونڈا اور جب دیکھا تو گند کے بیچ میں پڑا تھا جلدی سے اٹھایا اس کو دھویا اس کو صاف کیا اس کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا اور کہا مجھے معاف کرنا میرے خدا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی دوسری رات جب دوبارہ وہ سوئے تو بچوں نے کہا کہ ابو کو نہیں سمجھ آرہی پھر اٹھایا اور اس کو جا کے گند میں پھینک دیا یہ صبح کو پھر اٹھے اور انہوں نے شور مچا دیا کہ میرے خدا کے ساتھ یہ کون کیا کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ گئے اور دیکھا تو گند میں وہ پڑا ہوا تھا انہوں نے پھر اس بت کو اٹھایا اور لا کے اپنی جگہ پہ رکھا اس کو دھویا اس کو پرفیوم لگایا خوشبو لگا کے اور کہنے لگے کہ اب تو میں آپ کو اپنی تلوار دے کے جا رہا ہوں اور یہ آپ کے کندے پہ رکھتا ہوں آپ نے جو بھی آپ کو آئی یہ پھینکنے کے لیے تو آپ اپنی حفاظت کر لینا اور یہ کہہ کے وہ سو گئے اور تلوار کندے پہ چھوڑ دی بت کے جب بچے اٹھے تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ ہمارے ابو کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے وہ بت اٹھایا اور اس کو دیکھا کہ باہر کوئی کتہ مرا ہوا تھا اس مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس بت کو باندھ کے گاربیج والی جگہ پہ پھینک دیا اب یہ اگلی تو صبح اٹھے اور یہ بھاگے اور دوڑے ڈھوننے کے لیے کہ بت کہاں گیا تو دیکھا تو بت گاربیج میں مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندہ ہوا پڑا تھا اسی وقت انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ مجھے کیا بچائے گا اور انہوں نے فوراں آکے گھر میں اپنے بچوں سے بات کی ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور کلمہ پڑا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو نمحمد الرسول اللہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہماری واحد رب ہیں جنہوں نے عربوں اور کھربوں درخت پیدا کی ہیں اور ان پہ بے شمار شاخیں بنائی ہیں اور ان بے شمار شاخوں پہ بے شمار پتے پیدا کی ہیں جن کے مختلف رنگ ہیں مختلف شکلیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ واحد رب ہیں جنہوں نے بارش برسائی اور بارش میں کتنے زیادہ کترے ہوتے ہیں ان کے شمار تو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک ایک کترے کی نمبر پتا ہے وہی تو اللہ سبحانہ وتعالی جنہوں نے اتنے بڑے بڑے سہرا بنائے ہیں اور اس میں کتنے زیادہ ریت کے دانے ہیں ہم کو تو ان کا تعداد نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی ساری تعداد پتا ہے اگر کوئی ہمیں کہے کہ مٹھی بھر ریت کے دانوں کو گن کر دکھائیں تو ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انسان جانور پرندے پیدا کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو ان سب کی تعداد پتا ہے بلکہ وہی تو ہے جو ان کو کھانا دیتا ہے ہمیں تو اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا اور ہم انسان ہیں میرے پیارے بچوں ہماری بہت ساری چیزوں میں لیمٹیشنز ہیں ہماری صلاحیت جو ہے وہ محدود ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت بہت بڑی ہے وہ ایک وقت میں اپنی کتنی ہی مخلوق کی باتیں سن لیتا ہے اور ہم دو بندوں کو ایک وقت میں نہیں سن سکتے ہم کہتے ہیں چپ کر جو ایک بندہ ایک وقت میں بولے تو ہمیں سمجھ آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت ہماری سوچ سے بہت اونچی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت کتنی ہے اور ہم تو صرف اللہ تعالی کی تابداری کر سکتے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کر سکتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو میرے پیارے بچوں ہمیشہ اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری رکھیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں میرے پیارے بچوں کیا حرج ہے کہ آپ جب صبح کے وقت سکول جا رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے تو آپ یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں کیونکہ اس کلمے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اور آپ کی مدد کرے گا اور کیا حرج ہے کہ سکول سے واپسی پہ جب آپ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے تو آپ یہ کلمہ پڑھتے رہیں میرے پیارے بچوں یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنا دماغ استعمال کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو جاننے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں اپنے آس پاس اللہ تعالی کی چیزیں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے اور آپ ضرور کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اگلی دفعہ تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبئی لیک